ڈیر ویورز اسلام علیکم ہاو ٹو فیل ایس چاہر ایم ایس فارم ان ایچ ای ڈی پارٹ ون میں نے دو دن پہلے لگایا تھا تو اس کا پارٹ ٹو ہم لوگ یہاں اب دوبارہ سے لگا رہے ہیں کیونکہ آدھا وہ آدھا اس میں میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا فارم فیل کرنا اور آدھا کیسے فیل کرنا ہے اس کے پارٹ ٹو میں میں آپ کو کمپلیٹ کر دوں گا کہ کس طرح سے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے یہاں پہ میں آپ کو پیچر جو ہے اپلوڈ کرنا بھی سکھاؤں گا اور سنگ نیچر جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے اپلوڈ کرنے ہے اس میں یہ بھی سکھاؤں گا آپ نے ایسیٹس کس طرح سے لکھنے ہے سرویسز کس طرح سے لگانی ہے اور ایسی آرز آپ نے اس میں کیسے ایڈ کرنی ہے اگر آپ نے چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو کانلی سبکرائب کرنے تینکیو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے کوالفکیشن تک یہ اب فارنگ ٹریننگ سے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں فارنگ ٹریننگ اگر آپ نے کسی دوسرے ملک سے کوئی ٹریننگ کی ہے سرویسز کے دوران تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے فارنگ ٹریننگ پہ آپ کلک کریں گے اور یہ گرین بٹن پہ ایڈ پہ آپ کلک کریں گے یہ آگیا ٹائپ یہاں پہ لکھیں گے کیا ٹائپ تھی فارنگ ٹریننگ کی انسٹیوشن کون سا فارن انسٹیوشن تھا اس کا نام لکھیں گے کنٹری یہاں سے آپ کنٹری سیلیکٹ کریں گے جس فارن کنٹری سے آپ نے جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کی ہے آپ نے انگلینڈ سے کی ہے آپ نے امریکہ سے کی ہے آپ نے کس ملک سے کی ہے تو اس کا ڈیوریشن لکھیں گے فرام اور ٹو میں کب سے کب تک اور پارٹیکولرز لکھ کے یہاں پہ آپ اس کی تصویر بنا کے اپلوڈ کر دیں گے یہاں سے چوز فائل یہاں پہ کریں گے اور جہاں آپ کی پک پڑی ہوگی اس کو آپ جا کے سیلیکٹ کریں گے اور سیو بٹن پہ آپ کلک کر دیں گے تو آپ کی فارن ٹریننگ جو ہے وہ سیو ہو جائے گی اگر اس کے علاوہ کو یور فارن ٹریننگ بھی آپ نے کی ہے تو اس کو بھی ایڈ کے بٹن پہ جا کے دوبارہ اس کو بھی آپ ایڈ کر دیں گے اگر آپ نے فارن ٹریننگ نہیں کی تو اس سیشن کو آپ بالکل آپ چھیڑے نہیں یہ آپ کے لئے پھر نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کوئی فارن ٹریننگ جو ہے کی ہے صرف انہوں نے ایڈ کرنا ہے جس نے کی نہیں ہے تو وہ بھی اس کو بالکل اس کو ہاتھ بھی نہ لگا آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی شریک حیات کے بارے میں آپ نے انفرمیشن لکھنی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے یہاں پہ ان کا نام لکھیں گے شریک حیات کا سرویس ٹائپ اگر وہ سرویس کرتی ہے تو کیا ٹائپ ہے اس کی آرگنائزیشن کی سدارے میں کام کرتی ہے لکیشن کس لکیشن پہ اس کی جو ہے جاب ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پوسٹ کیا ہے اس کی فیملی سائز کیا ہے آپ کے فیملی میں دس بند ہیں بارہ ہیں تین ہیں وہ لکھیں گے نیشنیلیٹی کیا ہے پاکستان اور یہاں پہ لکھیں گے شریک حیات کس فیڈرل گورنمنٹ میں ہے تو یہاں پہ آپ نیچے نیچے وہ سیلیکٹ کریں گے اس سے بٹن پہ آپ کلک کر دیں گے تو یہ سیو ہو جائے گا اگر ہاں یہ بات دماغ میں رکھے گا اگر آپ نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں یا تین کی ہوئی ہیں اگر ایک ہے تو ایک ہی بار آپ ایڈ کریں گے اگر دو ہیں تین ہیں چار شادیاں کی ہوئی ہیں کئی پروفیسر صاحب ہون کی ہوتی ہیں تو وہ دوبارہ ایڈ کے بٹن پہ جائیں گے تو دوسری شریک حیات کو ایڈ کریں گے پھر دوبارہ جائیں گے تیسری کو ایڈ کریں گے پھر چوتھی کو ایڈ کریں گے تو یہ جو ہے آپ نے تمام کو آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے سبز گرین بٹن آپ کو ایڈ کا نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ دوبارہ ایڈ کریں گے اگر آپ کی ایک سے زیادہ شادی ہے اگر نہیں ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں گے میریٹ پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ میریٹ تو جو ہے آہ 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 آپ کو اگ maintenوسہ سکتے ہیں اگر آپ نے کہا ایسا دیا ہے اس کے دوران سرویس کے دوران تو اِس مہا کا ک Israelites بننا وہ آپ یہاں پہ ایگڈگ کر سکتے ہیں ایڈ کے گرین بٹن پہ آپ کلک کریں گی مرحا تو ایجا ایم ٹائپ کیا ٹائپ تھی وہ ایجا ایجزیم کی یہ کون سے تا اور آپ کی پازیشن کون سی تھی یہ تین چیزیں لکھ کے سیو بٹن پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا میریٹ جائے ہے یہ سیو ہو جائے گا اگر ایک سے زیادہ آپ نے اگزیمز دی ہیں اسی ڈیپارٹمنٹ میں کوئی اس قسم کے تو آپ دوبارہ آپ ایڈ کے بٹن پر جا کے اور اس کو بھی آپ ساتھ میں ایڈ کر دیں گے یہ سیو آپ نے لازمان کرتا ہے جو بھی ڈیٹا آپ لکھ لیں اس کے بعد آپ اس کو سیو کریں اگر سیو کے بغیر آپ پیچھے چلے گئے تو وہ ڈیٹا پھر سے غائب ہو جائے گا دوبارہ آپ کو انٹر کرنا پڑے گا آگے چلتے ہیں پرموشنز یہ بہت اہم ہے جو ہمارے ایٹین سکیل کے نائٹین سکیل کے اسیسٹنٹ پروفیسر پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں ان کے لئے یہ بہت زیادہ ضروری ہے پرموشن کا وہ ان کی پرموشن کابوی ہے ڈیٹیل ان کے لئے لکھنے لازمی ہے یہ ایڈ کے بٹن پر آپ کلک کریں گے گرین کلر کے جے تو یہاں پہ لکھیں گے گریڈ سب سے پہلے گریڈ لکھیں گے ٹائپ لکھیں گے کس ٹائپ کی آپ کی پرموشن تھی تو یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈیٹ آف پرموشن پرموشن کی ڈیٹ لکھیں گے نمبر ون یہ آپ اوپن کریں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈیٹ نمبر ٹو کو آپ زیرو وال جگہ کو آپ اوپن کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے سیلیٹ کریں گے مانت ہے اور نمبر ٹری پہ جو چار زیرو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ یئر سیلیٹ کریں کہ کس یئر میں آپ کی پرموشن ہوئی تھی یہاں پہ آپ نے دھیان کی جگہ ساری پرموشن لکھ رہی ہے اگر کسی کے دو دفعہ پرموشن ہوئی ہے وہ دو دفعہ ایڈ کرے گا تین دفعہ ہوئی ہے تین دفعہ ایڈ کرے گا تو یہاں نیچے دے ہوئے ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن آپ دیں گے اور سیو کے بٹن پہ نیچے آپ اس کو آپ سیو کر دیں گے یہ آپ کی پرموشن کی جو ہے ڈیٹیل آپ کی سیو ہو جائے گی یہی اس میں ڈیٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے اوپر زیرو میں آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے نیچے وال زیرو میں آپ نے منتھ لکھنا ہے اور جہاں پہ چار زیروز ہیں یہاں پہ آپ نے یہ ہر سیلیٹ کرنا ہے کہ آپ کی پہلی پرموشن کب ہوئی تھی پہلے پہلے پہلی پرموشن لکھیں گے اس کے بعد اگر سیکنڈ ٹائم آپ کی پرموشن ہوئی ہے تو وہ ایڈ کریں گے سیکنڈ ٹائم اگر تھرڈ ٹائم آپ کی پھر بھی پرموشن ہوئی ہے تو وہ آپ تھرڈ ٹائم آپ اس کو آپ ایڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ یہاں پہ آپ منت سیلیٹ کریں گے کون سا منت تھا اور نیچے یہ یہاں پہ آپ یئر ساپ سیلیٹ کریں گے کون سیئر میں آپ کی جو ہے پرموشن ہوئی انیسو نوے میں ہوئی دوہزار میں ہوئی دوہزار پانچ میں ہوئی یہ آپ سیلیکٹ کریں گے ڈسکرپشن آپ لکھ کے اور اس کو آپ جو ہے آپ سیو کر دیں گے یہ میں ڈیٹیل سے سمجھا رہا ہوں اگر پھر بھی کسی کو کسی بات میں کچھ کنفیوجن ہو تو آپ لوگ میسج نیچے کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے تو میں آپ لوگ کو انسر وہاں پہ بھی دیں گا باقی میں نے ایک اور اردو میں پوسٹ کی ہے جو بلکل ریٹن ہے جو ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ہدایات آئی ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں سرویس کی طرف تو سرویس جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ نے سمجھنی ہے یہ آپ نے کس طرح سے ایڈ کرنا ہے یہ آپ نے اپنی ایسی آرز کے ذریعے سے آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے گرین ایڈ کے بٹن پہ آپ جائیں گے یہاں پہ یئر سیلیکٹ کریں گے کونسی یئر میں آپ کی سرویس سٹارٹ ہوئی تھی وہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے اگر آپ انیس سو ستر میں آپ سلیکٹ ہوئے تھے انیس سو ستر آپ دیں گے سرویس یئر یہاں پہ سرویس یئر وان دیں گے نیریٹر پوسٹ ہیل پوسٹ کے مطابق آپ لکھیں گے کہ کونسی پوسٹ تھی آپ کی اور آپ یہ نیچے دیکھیں پوسٹ ہیل فرام پوسٹ کب سے سٹارٹ پوسٹ ہیل ٹو یہ فرام اور ٹو جنوری سے لے کے اور آپ کی دسمبر تک جو ہے آپ کی ایسی آرز ہوتی آپ سرویس یئر وان دیں گے تو اسی یئر اگر آپ انیس سو ستر کا ڈالرہ ہیں تو انیس سو ستر آپ جنوری سے سٹارٹ کریں گے اور دسمبر اکتیس تک جو ہے آپ دے جائیں گے پھر دوبارہ سے آپ ایڈ کریں گے سرویس یئر ٹو آپ ایڈ کریں گے جاکم جنوری سے ڈسمبر اکتیس تک تو اس طرح سے آپ اس کو ایڈ جو ہے آپ کرتے جائیں گے ڈیپارٹمنٹ سٹیشن ریپورٹنگ آفیسر اس کی ریپورٹنگ آفیسر میں آپ سیلیکٹ کریں گے کہ اس نے کیا آپ کو ایسی آر میں آپ کو کیا دیا تھا گوڈ دیا تھا کیا دیا تھا یہ بلو ایوریج تھا سیٹیفیکیٹ تھا یا ایکسیلینٹ تھا تو یہ پور تھا سیٹسپیکٹری تھا یہ سارا آپ یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے اور ہاں آپ ایسی آر کی آپ نے تصویریں بھی بنانی ہے آپ کے سارے جتنے بھی تیس سال ہے بے شک سرویس بے شک دس سال ہے پانچ سال ہے ان ایسی آر کی آپ نے پیچرز بنانی ہے تاکہ وہ بھی یہاں پہ نیچے نیچے اپلوڈ آپ کریں گے تو یہاں پہ پرموشن کا آپ لکھیں گے کہ اس سال میں کیا آپ کی پرموشن ہوئی تھی نیچے لکھا ہوا اب ایسی آرز اٹیچمنٹ تو نیچے دیکھ رہے ہیں آپ چوز فائل چوز فائل میں آپ جائیں گے تو یہاں سے آپ نے جو تصویر اپنی ایسی آر کی بنائی ہوئی ہوگی اس کو آپ جو ہے سیلیٹ کریں گے اور سیلیٹ کریں گے اور سیلیٹ کریں گے تو آپ کا ون یئر سرویس جو ہے آپ کی ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ آپ ایڈ کے بٹن پر آپ جائیں گے اور ایڈ کریں گے سیکنڈ یئر تو اس طرح سے اگر آپ کی تیس یئر کی سرویس ہے تو آپ کو تیس بار جو ہے یہ سرویس ایڈ کرنی پڑے گی اگر آپ کی چالیس سال سرویس ہوگی ہے تو چالیس سال ایڈ کرنی پڑے گی دس سال سرویس ہے تو آپ کو دس بار سرویس ایڈ کرنی پڑے گی ہر سال کی سرویس جو ہے ایڈ آپ کو کرنی پڑے گی ہاں فار ایزمپل اگر آپ سیلیکٹ ہوئے ہیں جولائی میں جولائی میں آپ کے ایڈر ہوئے ہیں تو پہلا یئر جو ہے آپ جولائی کی جو اس ڈیٹ سے آپ نے جوئننگ دی تھی وہاں سے لے کے اور 31 دسمبر تک لیں گے پھر اگلا یہ جو ہے وہ یکم جنوری سے لے کے اور 31 دسمبر تک آپ لیں گے تو یہ سرویسز جو ہے آپ نے صحیح طرح سے آپ نے ایڈ کرنا ہے ایسی آرز کی تصویریں اور ایسی آرز ساتھ لے کر بیٹھیں بلکل سکریک ڈیٹ آپ نے دینا ہے غلط نہیں کرنا اور جھوٹ کچھ بھی نہیں لگنا کائن جی کیونکہ ان چیزوں کی ہو سکتا ہے بعد میں جو ہے complete checking بھی ہو جائے تو اس لئے جھوٹ کچھ بھی نہیں لگنا آئی سی پی چارٹ یہ کیا ہوتا ہے یہ جب آپ یہاں تک سرویسز تک آپ لکھ لیں گے تو آپ کا سارا جتنا بھی آپ نے پیچھے ڈیٹا لکھ ہے وہ آپ آئی سی پی چارٹ سے آپ چیک کر سکیں گے آئی سی پی چارٹ میں آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا یہاں یہ جسٹ اس لی ہوتا ہے کہ آپ چیک کر سکیں کہ آپ نے جو انفرمیشنز دی ہیں کیا وہ کریکٹ ہیں کہ کریکٹ نہیں ہے اگر کریکٹ نہیں ہے تو آپ نے کیا غلط یہاں پہ لکھ ہے آپ اس کو آئی سی پی چارٹ کو جو ہے آپ پرنٹ آؤٹ بھی اس کا لے سکتے ہیں پی ڈی ایف میں آپ اس کو اپنے پاس سیب بھی کر سکتے ہیں تو آئی سی پی چارٹ میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آگے انکویری کا ایک آپشن دیا گیا ہے یہ انکویری کا آپشن کمپلینٹ کے لیے اگر آپ کو کسی میک میں کے کسی آفیسر کے خلاف کسی کے خلاف کوئی جو ہے کمپلینٹ دینی ہے تو وہ یہاں پہ آپ ایڈ انکویری میں آپ ڈال سکتے ہیں فار اگزمپل ڈریکٹر کے ساتھ آپ کی نہیں بن رہی یا پرنسپل کے خلاف آپ کوئی اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایڈ کمپلینٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ اس کو فیل کریں گے اور یہ جو ہے یہ ایڈ ہو جائے گی آپ کی کمپلینٹ جو ہے اس کے خلاف ڈیٹ وغیرہ یہاں پہ فائل سارا کچھ آپ انٹر کریں گے لیسٹ آف ویٹنسز انکوائری ٹائپ بھی ہوئے یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ آپ انٹر کریں گے اور آپ جو ہے کمپلینٹ کر سکتے ہیں کسی بھی آفیسر کے خلاف اسی جگہ سے ہی آپ اپنا جو ہے ایچ آر آمیس کے ذریعے سے آپ کمپلینٹ ریجسٹر کریں گے یہ ریجسٹر کمپلینٹ کا نیچے آپشن تھا یہاں پہ آپ یہ سارا فیل کر کے آپ کلک کریں گے تو کمپلینٹ ریجسٹر ہو جائے گی آپ اسے بار بار آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی حمل ہوگا ہے کہ نہیں پرسنل انفرمیشن اور آفیشل انفرمیشن ان دونوں کو صحیح طرح سے لکھنا ہے پرسنل انفرمیشن میں آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے ایڈ انفو کے بٹن پہ آپ جائیں گے فون آپ کا جو پرسنل گھار کا فون ہے جب موبائل نمبر آپ یہاں پہ اپلیک سکتے ہیں موبائل نمبر اس کے بعد ایمیل ایڈریس آپ اپنا ایمیل ایڈریس دیں گے ایمیل ایڈریس آپ نے بنا لیا ہوگا امید ہے اگر نہیں بنایا تو آپ ایمیل ایڈریس آپ جی میل ڈاٹ کوم پہ جا کے ایزلی آپ دو تین سٹیپ میں آپ بنا سکتے ہیں لینڈ لائن یہاں پہ اگر آپ کا لینڈ لائن گھار کا نمبر ہے تو وہ آپ دیں گے پرمنٹ ایڈریس گھار کا اور پریزنٹ ایڈریس جو ہے گھار کا وہ یہاں پہ لکھ کے اور پرسنل انفرمیشن کو سیو کر دینا ہے سیو کے گرین بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو یہ انفرمیشن آپ کی سیو ہو جائے گی یہ بہت ضروری ہے پرسنل انفرمیشن کیونکہ آپ سے جو ہے کنٹیکٹ وغیرہ اسی پر کیا جاتا ہے آگے افیشل انفرمیشن یہ کیا ہے آپ کا دفتری جو مقام ہے جو پوسٹنگ کی جگہ ہے وہاں کی انفرمیشن آپ نے یہاں پر دینی ہے افیشل انفرمیشن ایڈ انفرمیشن پہ جائیں گے فون ای میل یہ آفس کا ہے فون دیں گے ای میل آفس کا کالج کا ایک ای میل اڈریس ہوتا ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے لین لائن یہ کالج کا آپ لکھیں گے پرمنٹ ایڈریس کالج کا اور پریزنٹ ایڈریس جہاں پہ آپ لکھ ہے اور اس کو آپ سیو کر دیں گے تو یہ آپ کی افیشل انفرمیشن جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی سیو لازمان کیجئے گا یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیو نہ کیا اور پیچھے آپ چلے گے تو آپ کو دوبارہ سے آپ کو سارا ڈیٹا انٹر کرنا پڑے گا جو آپ کے لئے بہت زیادہ مسئلہ پان جائے گا سیو کر لیں بے شک اس کے بعد آپ اس کو ویب سائٹ کو باندھ بھی کر لیں کل پر سو آپ چلنا ہے دو دن تیجن دن بعد تو آپ کی جو ڈیٹا آپ نے سیو کیا ہوگا بھر سیو ہوگا آگے میڈیکل کیٹگری ہے تو میڈیکل کیٹگری یہ بھی بہت اہم ہے اس کو آپ سمجھ لیجیگا ایڈ کے بٹن پر گرین بٹن پر آپ کلک کریں گے ایڈ میڈیکل کیٹگری پریویس ہسٹری آپ کو اس جاب میں آنے سے پہلے سروس پریویس میں اپ کوئی مسئلہ تھا تو وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے آپ کو پہلے سو شگر تھی آپ کو کوئی اور پرابلم تھا ایسا گردوں کا مسئلہ تھا کوئی بھی ڈیسیز تھی تو وہ آپ یہاں پہ کینسر وغیرہ آئی چیسی کوئی بھی ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے یہ ڈیسیز آپ لکھیں گے کابیانی اگر آپ کو کوئی بیوار نہیں دیں تو یہاں پہ آپ فٹ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور لاسٹ اگزیمنیشن میں جو ہے آپ ڈیٹ لکھیں گے کہ آپ نے آخری دفعہ آپ نے ان سرویس ہوتے ہوئے کب آپ نے چیک اپ کروایا تھا تو یہ آپ لکھیں گے یہاں پہ کے لاسٹ ٹائم آپ نے کب اگزیمنیشن کروایا تھا میڈیکلی آگے ایمولینٹس میں آپ کیا لکھیں گے ایمولینٹس میں آپ اپنی تنخواہ کے لکھیں گے بارے میں لکھیں گے اس میں دو آپ نے کرنے ایڈ انفو پہ جائیں گے پی آئے گا پی کا پہلا آفشن ہے پی کا یہاں پہ آپ اپنیو سے لکھیں گے پی کے آگے اور میں آپ اپنے سارے Sas medal huns ہو گیا ہاؤس resolver والی موبائل پہ کے جمعہ ہاؤگے آپ لکھ کے اور state ہے آخری ہمارے پاس آگے ایسٹس تو ایسٹس کو آپ نے کیسے آئد کرنا یہ بہت ایم ہے آپ کے جتنے ایسٹس ہے ان کو آپ الگ الگ سے آپ ایڈ کریں گے موویبل ہے ان موویبل ہے ان کو آپ نے الگ الگ آپ نے ایڈ کرنا ہے نمبر وان ٹو تھری بار بار آپ نے ایڈ کرنا پورٹو بالیٹی یہاں پہ آپ دیں گے کہ موویبل ہے ان موویبل ہے جس کو آپ ساتھ لے کے گھوم سکتے ہیں جیسے آپ کی کار موٹر بائک ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہے کار زیور وغیرہ یہ چیزیں جو ہے آئیں گی موویبل میں اور ان موویبل میں آپ کی آئے گی زمین وغیرہ پلاٹ وغیرہ یہ چیزیں لاسٹ ڈیکلیرڈ یہاں پہ آپ لکھیں گے ڈیکلیر ریشن ایڈ دی ٹائم آف جوننگ کیا جوننگ کے وقت آپ نے یہ حساسہ آپ نے ڈیکلیر کیا تھا لاسٹ ڈیکلیر آپ نے لاسٹ ٹائم اس کو کب آپ نے ڈیکلیر کیا تھا تو وہ ڈیٹیل اس کے بارے میں لکھیں گے یہاں پہ اور نیچے جو ہے سیوکو بٹن پہ آپ کلک کر دیں گے موویبل اور ان موویبل آپ لازمت دیکھیں گا زمین وغیرہ جوتی ہے یہ ان موویبل میں آتی ہے اور موویبل میں آپ کی گاڑی ہو گئی آپ کا زیور وغیرہ جو آپ اٹھا سکتے ہیں آگے یہاں پہ چلتے ہیں یہ لاسٹ دو چیزیں آپ نے پچھر کیسے اپلوڈ کرنی ہے پچھر کھینچ کے آپ اپنے موویبل میں رکھ لیں اس کے بعد کیا ہے چوز فائل میں جائیں گے یہاں سے اس پچھر کو جو ہے آپ جا کے سیلیکٹ کریں گے جو آپ نے جاں پہ اپنی لگانی ہے تمام پروفیسر صاحب یہاں پہ اپنی پچھر لگائیں گے اور اپلوڈ کے اوپر آپ کلک کر دیں گے یہاں سے سیلیکٹ کر کے چوز فائل کر کے اپلوڈ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی پچھر جو یہاں پہ نظر آئے گی اور اس کو جو ہے آپ سیو کر دیں گے یہاں نیچے نیچے ہے سنگنیچر کا آپشن ہے آپ ایک وائٹ پیپر لیں اس کے اوپر آپ اپنے سنگنیچر کریں سر اور سنگنیچر کرنے کے بعد وہ آپ کے موبائل میں پیچر آپ سیو کر لیں اس کے بعد چوز فائل میں جائیں یہاں سے اور اس پیچر کو سنگنیچر والی کو آپ جو ہے سیلیٹ کریں اور اپلوڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سنگنیچر یہاں پہ اپلوڈ ہو جائیں گے تو یہاں تک تھی ہماری ویڈیو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ نیچے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں